ہن جی تو کیسے ہوں سارے جا رہے ہیں آج پھر نائٹ رائٹ پہ دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے کل صوبہ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ کل سب کو پتہ چل جائے گا کل صوبہ بتائیں گے ہن جی تو کیسے ہوں سارے نکل پڑے ہیں'm ہرائٹ کے لئے سوچایاہ ریک ہادی ویڈیو بھی بنا لے رائٹ کر رہے ہیں تو آج کل تو ایسا ہو گیا ہے مجھے ہی نہیں آتا رائٹ کے بینہ مجھے نہیں آتا اور رائٹ کر رہے ہیں تو کیمرہ لگانا تو بنتا ہے گو پرو کے بینہ ہوگی نہیں گو پرو نائن تھا اب گو پرو ٹین بھی منگا لیا ہے میں نے کہا مجھے لیتے چلو باقی پیار تو بہت مل رہا ہے سبسکرائبر گین ہو رہے ہیں ایسی پیار دکھاتے رہو اور لوگ نہ پرسنل میسج کرتے ہیں کونسی ویڈیو ڈالی کونسی نہیں ڈالی تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو دیکھ لیا کرو اور بیچ میں مت چھوڑا کرو ہر ویڈیو میں ایک میسج ہوتا ہے میں بار بار کہتا ہوں وہ میسج سنا کرو کیا ہوتا ہے بہت اچھا ایک میسج ہوتا ہے وہ امیسا سنا کرو ایسے ویڈیو بینہ دیکھیں چھوڑ کے مت باغا کرو پوری دیکھا کرو یا تو سٹارٹنگ میں میں میسج دیتا ہوں یا اینڈ میں دیتا ہوں مطلب ایک میسج جرور تمہیں ملے گا اچھا اور ریل فولوورز مل رہے ہیں اچھے اچھے سبسکرائبر آ رہے ہیں بڑی بات ہے بھئیہ اچھی فیملی گروہ رہی ہے دیکھتے آج ابھی کول آیا میرے پاس مکینک بھائی کا انہوں نے کہا ریٹنگ جرور دینا کیسی سرویس میں مجھا آیا نہیں آیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میں نے کہا چلو آج بائک نکال لیتا ہوں آپ کو ریٹنگ دے دوں گا مجھا آیا آیا نہیں آیا جو بھی ہے مطلب سچ بولوں گا تو بھائی سموتنس تو آئیے دیکھو یار سموتنس ایسے آئیے لیکوی مولی کا انجن وائل بہت بیسٹ ہے ایک بار جن جن پہ بائک ہے نورمال بائک والے بھی زیادہ مہنگے نہیں ہیں تیرہ سور پہ لیٹر ہے کچھ ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے اس پہ سور پہ گا تو ٹرائے کر کے دیکھو ایک بار مجھا نہ آئے پھر بولنا کیونکہ جیسے میں نے ٹرائے کر آیا دل خوش ہو جائے گا اپ لوگوں کا ایک بار ٹرائے جرور کرنا ایک بندہ ہو گیا ٹرافک سے جام میں پاگل لوگوں کو مارنے لگا ایٹ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھ رہے ہو ایٹ یہ ٹرافک سے ہو گیا پاگل ابھی دکھاتے ہیں اس کے نظارے یہ دیکھو ایٹ لے جا رہا ہے دیکھ رہے ہو کیا رہا اگر آج جام نہیں میں ختم نہیں ہوا تو ایٹ مار دوں گا یہ دیکھو تو چھوٹے لال نے بولا ریٹنگ دے دینا ایک بار تو بھائی ریٹنگ بڑھ گیا ہے وہ ایل کی صرف تم نے تو ڈالا ہے یار کمال تو ایل کا ہے جو میں نے مانگایا ہے یار مجھے نا اچھا لگتا ڈیفرنٹ 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 آئل سے کروا ہو پہلے میں نے ڈالوایا تھا پوٹو لین 10W 50 اب ڈالوایا تھا موٹول 10W 50 یہ ہے تھرڈ سرویس اب کی بار چلی تھی 4800 تو اب میں نے ڈالوایا لیکوی مولی 10W 50 سٹریٹ ریس جس کی ایک لیٹر ہے کوسٹ 1300 بھائی سپ چار لیٹر ڈال گیا مطلب ساڑھے تین ڈال گیا آتا چار ہی ہے بھائی سپ ایک نمبر پروفورمنس ہے ایک نمبر نہ ہیٹنگ کا ایشو آ رہا ہے نہ بائک میں آ رہا ہے سموتنیس اتنی آ رہی ہے دل خوش ہو گیا اتنی سموتنیس ہو گئی ہے بائک میں بٹ بوسا میں ایک پروبلم ہے بیٹری کا ایشو ہے ہیٹنگ کا بھی ایشو تو ہے نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہیٹنگ اگر ٹرافک میں کھڑے رہا ہوگے تو ہیٹ آئے گی آئے گی باغل کر دے گی ہیٹ لیکن اگر آپ چل رہے ہو تو بوسا سے بڑیا بائک ہی نہیں ہے ایک دم ڈاؤن ہو کے چلتی ہے چپکے روڈ سے اگر ٹائر آپ کے اچھے ہوں گے نا شود اچھے ہوں گے بائک کے بائی سب ایسے چلے گی 300 تو ایسے چلے جائے گی کیا کہوں میں بلکل مکھن کی طرح 300 ٹیچ کرتی ہے اور بھائی کے نا تھوڑا مذہب جمپ لیتی ہے ہلکی ہلکی باؤنس کرتی ہے جو فیرنگ والی ہوگی وہ 10 آر بھی 300 چلے جاتی ہے لیکن وہ نا باؤنس کرتی ہے تھوڑی کیونکہ نیکڈ ہے اور یہ بوسا تو تبکے چلتی ہے اور پیار سے 300 لگتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو بوسا کے لئے تھنز اپ تھنز اپ ہے بھائی بوسا کے لئے تو اکاش بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کی دکت آرہی ہے یا نہیں آرہی ہاں جی بھئی ہے دکت نہیں آرہی بلکل بھی نہیں آرہی آپ کی بائیک بھی چیک کروں گا اپنے پاس رکھوں گا آپ سن رہے ہوگے مجھے پتہ ہے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ میری بائیک رکھ لینا یا وہ پارٹ چینج کرا لیں گے دونوں ایک دوسرے کا مجھے آ جائے گا آپ کو بھی آپ کو بھی دکت نہ آئے میں یہ چاہتا ہوں ٹرافک میں جب بند ہو جاتی ہے نا بائیک اور سٹارٹ نہ ہو تو بہت غصہ آتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کے بائیک میں دکت نہ آئے دونوں کی سیم ہے دکت نہیں آنی چاہیے بوسا ایک ایسی بائیک ہے دھکت دوڑی مار ہوگے سپورٹس بائیک کوئی بھی ہو دھکت نہیں مارنا چاہیے اور آپ نے تو بیٹری بھی نئی ڈلوا دی پھر بھی آپ کی بائیک میں دکت آ رہی ہے تو وہی دکت ہے جو میری بائیک میں آئی تھی سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے سیلف کی چیکنگ ٹھیک ہے سیلف ہوکی ہے نا کرنٹ چیک کرلو ریکٹی فائر سے پورا کرنٹ آ رہا ہے چودہ پوائنٹ پانچ آتا ہے کرنٹ اور سٹیبل رہنا چاہیے تیرہ پوائنٹ پانچ تو آنے چاہیے یہ تو منیمم آنے چاہیے اگر تیرہ سے کم جا رہا ہے آپ کا تو بیٹری آپ کی ڈاؤن ہوگی چاہیے آپ کتنی بھی بیٹرییاں لگا لو دس پندرہ بیٹری ڈاؤن ہوگی کیونکہ بوسا میں بہت بڑی کمی ہے بیٹری کی اس کا سیلف لوڈ لیتا ہے پھر سٹارٹ نہیں ہوتی ہے تھنڈی ہو جائے پھر سٹارٹ ایک دم مکھن کی طرح ہو جاتی ہے تو یہی چکر ہے بس دو ہی کمی ہے اس میں ایک ریکٹی فائر کی دوسری میگنیٹک کوئل کی باقی سیلف کی بیٹری کا کوئی ایشو نہیں ہے بیٹری خراب بھی ہوگی کرنٹ پورا آ رہا ہوگا بیٹری چارج ہوگی کیونکہ سیلف کو چاہیے صرف پارہ ووٹ اور ہلکا سا ٹیچ کرتے ہی سٹارٹ ہو جائے گا اگر بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے کرنٹ نہیں آ رہا تو آپ کو بہت دکت آئے گی باقی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میں نے کرنٹ چیک کروایا ہے بیفور بھی بینا سٹارٹ کی آنا چاہیے تیرہ آ رہا تھا سٹارٹ کرنے کے بعد چودہ پوئنٹ پانچ تو اس کا مطلب کرنٹ کا ایشو نہیں ہے تو ایشو کہاں آتا ہے مینگنیٹ کوئل میں یا وہاں پہ بس اور کوئی ایشو نہیں ہے اس پائک میں چلو ابھی جام آ گیا بہت زیادہ ہے انڈیا گیٹ سے میں نکل رہا تھا جام میں میرے دکت ہوتی ہے جام میں تو میں جام سے نکل کے آپ سے باتیں کرتا ہوں یہ ٹائم نکلنا بہت آفت ہے یہ سوچو تھنڈ ہے ٹھنڈ میں پسینہ آ گیا پورے چہرے پہ بھائی صاحب گرمی ہوتی تو سوچو کیا حال ہو جاتا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے بندہ گرمی میں تو یہ بھائکوں پہ اور اس ٹائم تو میں سجیس کروں گا اب مطنی نکلو اب میرا کام ایسا ہے نا بھائی صاحب مجبوری ہے نکلنا ہی پڑے گا یہ میرا ٹائم ہی چھے سے آٹھ گا ہے کام ہی ایسا ہے میرا نکلنا ہی پڑے گا پورے دن آفیس میں بیٹھ گئے کوٹ میں تو چھوٹیاں چل رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میری تو مجبوری ہے نکلنا ہی پڑے گا ہنڈرڈ پرسنٹ چونکہ دکت آئے گی آئے گی یہ تو بہت بڑی سمسیا ہے یار ایک دمی اورنج سی یلو ہی ایک دمی ریڈ ہو گئی ٹائم مر آئے نہیں اور ٹائم مر تھا تین سیکنڈ کا بس تین سیکنڈ میں یار ریڈ لائٹ چینج ہو گئی کماز ہو گیا یار اتنی چھوٹی ریڈ لائٹ جام تو لگے گئی لگے گا یار ریڈ لائٹ تو بہت چلدی ہو گئی پانچ پانچ تین تین سیکنڈ کی ریڈ لائٹ دیکھ رہے ہو اس میں بندہ کیا ہی نکھا دے گا باقی چل رہے ہیں کرول باقی اور مندر مارک تک تو پہنچی گئے اور ہاں جس کو بھی جو بھی کام کرانا ہوتا ہے ریپ ہو گیا سٹکرنگ ہو گئی کچھ بھی مطلب ہو ٹیپ سے ریلیٹیڈ سٹکر سے ریلیٹیڈ بھائی سب ایک بار راہول سٹکر پہ جانا اس کو چانس دینا جو انٹرنس پہ ہے جب آپ کرول باق سے آوگے ہنمان مورتی سے اترو گے کرول باقی اور گفار جو راستہ جا رہا ہے پہلی ہی دکان رائٹ سائیڈ میں آپ کو ملے گی راہول سٹکرز کی ایک بار اس کو چانس دینا نہ دل خوش ہو جائے نا آپ کا تو بولنا کوئی بھی نہ گھرنٹی نہیں دیتا مطلب اتر جایا ہے کچھ ہو جائے ہیٹ سے کئی بار ٹیپ ملٹ ہو کے اتر جاتی ہے تو وہ آپ کو گرنٹی دیں گے کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو یار اب پیسے تو حرام کے آتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے مجھے بھی کہا تھا ایک بار مونخہ دو کچھ بھی دکت آئے گی ہم جمعوار تھے تو مجھے یار بندے کا ایک تو نیچر اچھا لگا فرینڈلی ہے فیملی ہو لائے ٹھیک ہے دوسری کچھ لوگ نہ جوان پہ نہیں ڈکھتے اپنے ٹھیک ہے ابھی مجھے یار پانچ منٹ دو کچھ بتاتا ہوں آپ کو بہت امپورٹنٹ جام ہو رہا ہے تھوڑا نکلنے دو میرے کو جام سے پھر باتیں کرتا ہوں یار کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں گرین ہو رکھی ہے ایمبولنس کو جگہ ہی نہیں دے رہی ہے یعنی تھوڑی تھوڑی جگہ دے دو اب ہمارے ہمارے کا خود نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کو کیا نکلوائیں گے دیکھ رہے ہو اتنی دیر ہو گئی امبولنس کے لئے یار تب ہی میں کہتا ہوں ایک لگی روٹ بنا دو اور جو اس میں آئے کم سے کم بیس ہجار پر کچھلان کرو کیونکہ ہجار دو ہجار تو بندہ دے گئے بیس ہجار کا کرو تاکہ اگلے بار بندہ آنے سے پہلے نا دس بار سوچے اب بتاؤ اتنی دیر ہو گئی مجھے ہی پاس سات منٹ ہو گئے میرے کو اور اب لگا لو یہ تو میرے سے پہلے سے کھڑی ہے میرے تو بھائی کے میں نکال لائیا اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کھڑی ہوئی ہے اس کو کیسے نکلوائے یار بتاؤ پورا جام ہو رہا ہے یہ نہیں تھوڑی تھوڑی جگہ دے تو کوئی نہیں ہلے گا اور سب سے بڑے بے فکوف دیکھ رہے ہو گاڑی والا اس کے پیچھے ہی لگا دی پیچھے سے میں دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہے میں بھی نکل جاؤں گا ایمبولنس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا دیکھ رہے ہو یہ دیکھو یہ نہیں پانچ نٹ رکھ جاؤں پیچھے سے آ رہا ہے اس کے پیچھے ہی لگا دی ایمبولنس کے یار کیسے لوگ ہوتے ہیں بتاؤ